بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصل على رسوله الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم حزیز طلبہ آج ہم ہدایتو نهو سبق نمبر گیارہ شروع کر رہے ہیں اس سبق میں ہم اسم متمکن کا عراب پڑھیں گے اسم متمکن کے عراب کی کل نو قسمیں ہیں آپ حزیزات کی خدمت میں آج ان نو قسموں کا خاکہ میں اختصاراً پیش کرتا ہوں ان نو قسموں میں سے پہلی قسم یعنی رفع ساتھ زمہ کے نسب ساتھ فتح کے اور جرساتھ کسرہ کے یہ عراب اسم متمکن کی کونسی قسم کے ساتھ خاص ہے سولہ اقسام میں سے انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم کتاب میں پڑھیں گے لیکن مختصراً صرف آپ حضرات نے یہ یاد کرنا ہے کہ اسم متمکن کی عراب کی جو نو قسمیں ہیں یہ کون کونسی ہے تو پہلی قسم دوسری قسم تیسری قسم چوتی قسم پانچی قسم اور چوتی قسم اور ساتھ بی تقدیر زمہ تی اور نس بی تقدیر الفتحہ تی اور نس بی تقدیر کسرہ تی نوی قسم یہ اسم متمکن کی عراب کی نو قسموں کا مختصراً خاکا ہے جو آپ حضرات کی خدمت میں میں نے پیش کر دیا اس خاکے کو ذہن میں رکھ کر عراب کی یہ نو قسمیں اس عربی عبارت کے ساتھ آپ حضرات نے یاد کرنی ہے اب آتے ہیں کتاب کی طرف تو سب سے پہلے ہم عبارت پڑھیں گے فاصل في اصناف عراب الاسم وهی تسعة اصناف الاول ان يكون الرفع بالزمت والنسب بالفتحة والجر بالکسرت ویختص بالاسم المفرد المنصرف صحیح وهو عند النحات ما لا يكون في آخر حرف علت كزید وبالجاری المجر الصحیح وَهُوَ مَا يَكُونُ فِي آخِرِهِ وَاوٌ اَوْ يَا أُمَّا قَبْلَهُمَا سَاكِنٌ كَدَلْوٌ وَظَبْيٌ وَبِالجَمْعِ الْمُكَسَّرِ الْمُنْصَرِفِكَ رِجَالٍ تَقُولُ جَاءَنِ زَيْدٌ وَدَلْوٌ وَظَبْيٌ وَرِجَالٌ وَرَأَيْتُ زَيْدًا وَدَلْوًا وَظَبْيًا وَرِجَالًا وَمَرَرْتُ بِزَيْدٍ وَدَلْوٍ وَظَبْيٍ وَرِجَالٍ تو مصنف علی رحمہ فرما رہے ہیں یہ فصل ہے اسم کے اعراب کی اقسام سے متعلق یعنی یہ فصل اسم متمکن کے اعراب کی اقسام کے بارے میں ہے اسم سے مراد یہاں پر اسم متمکن ہے وحیعت ساتو اصناف اصناف یہ سنفن کی جمعہ ہے اور سنف قسم کو کہتے ہیں تو اسم کے اعراب کی نو قسمیں ہیں الاول پہل قسم اَعِيَقُونَ رَفْءُ بِزَّمَّةِ رَفَاء ساتھ زمَّة کے ہو وَننَصْبُ بِالْفَتْحَةِ اور نصف فتحہ کے ساتھ ہو وَالْجَرُّ بِالْقَسْرَةِ اور جَرْقَسْرَةَ کے ساتھ ہو یہ اعراب بالحرکت لفظی کی قسم ہے یعنی حالات رفی زمَّة لفظی کے ساتھ ہوگا حالات نسبی فتح لفظی کے ساتھ ہوگا تجری وہ قصر لفظی کے ساتھ ہوگا اعراب کی یہ قسم کس کے ساتھ خاص ہے تو فرماتے ویختصو بل اسم المفرد المنصرف الصحیح اعراب کی یہ قسم خاص کی گئی ہے اسم مفرد کے ساتھ ایسا اسم مفرد المنصرف جو منصرف ہو الصحیح جو صحیح ہو یعنی مفرد منصرف صحیح کے ساتھ اعراب کی یہ قسم خاص ہے مفرد تنہا ایک قسم ہو منصرف ہو غیر منصرف نہ ہو صحیح یاد رکھے کہ صرفیوں کے ہاں صحیح کے الگ تعریف ہے اور نحویین کے ہاں صحیح کے الگ تعریف ہے اس لئے مصنف علی رحمہ فرمارے وہو عندن نوحات ہے نوحات یہ ناحن کی جمع جیسے قوضات قازن کی جمع آتی ہے مراد اس سے نحویین ہے تو نحویین کے ہاں صحیح کی تعریف یہ ہے مالا یکونو فی آخری حرف علتن صحیح وہ کلمہ ہے جس کے آخر میں کوئی حرف علتنہوں کا زیدن جیسے کہ زیدن ہے اس کے آخری حرف میں کوئی حرف علتنہوں تو وہ صحیح ہوتا ہے جیسے زیدن ہے و بالجاری مجرس صحیح اور عراب کی یہ قسم جس طرح مفرد منصرف صحیح کے ساتھ خاص ہے اسی طرح جاری مجرس صحیح کے ساتھ خاص ہے جاری مجرس صحیح کے سے کہتے ہیں وہ کلمہ جس کے آخر میں واو ہو یا یا ہو ایسی واو یا یا ما قبل ہما ساکن جن سے پہلے ساکن ہو جیسے دلون و ضبیون دلون یہ واو کی مثال ہے جس کا ما قبل ساکن ہے ضبیون یہ یا کی مثال ہے جس کا ما قبل ساکن ہے و بالجمع المقصر اور عراب کی یہ قسم خاص ہے جمع مقصر منصرف کے ساتھ کا رجال جمع مقصر اس جمع کو کہا جاتا ہے جس میں واحد کی بنا سالم نہ رہی ہو جیسے رجال یہ جمع ہے رجل کی تو اب رجل کی بنا رجل کا وزن اس جمع میں سالم نہیں رہا اس لئے اس کو جمع مقصر کہا جاتا ہے تقولو تو عراب کی یہ قسم یعنی زمع حالت رفی زمع لفظی کے ساتھ حالت نسبی فتح لفظی کے ساتھ حالت جردی کسر لفظی کے ساتھ یہ خاص ہے تین قسم کے اسما کے ساتھ مفرد منصرف سہی مفرد منصرف جانی مجرہ سہی اور جمع مقصر منصرف کے ساتھ جیسے جانی زیدن دلون وظبین ورجالن ورائیت زیدن ودلون وظبین ورجالن ومررت بزیدن ودلون وظبین ورجالن آسانی عراب کی دوسری قسم اینکون الرفع بزمع تیوان نسب والجر بلکسرت عراب کی دوسری قسم یہ ہے کہ نسب کے ساتھ ساتھ زمع لفظی کے ہو ون نسب والجر بلکسرت اور نسب اور جر دونوں کسرہ لفظی کی صورت میں ہو وَيُخْتَصُ بِجَمْعِ الْمُؤَنَّةِ سَالِمِ اور عراب کی یہ قسم خاص کی گئی ہے جمع مُؤَنَّةِ سَالِمْ کے ساتھ کا مسلمات ان جیسے مسلمات ان جمع مُؤَنَّةِ سَالِمْ وہ جمع جس میں واحد کی بنا سالم رہی ہو وہ جمع جس کے آخر میں علی فورتہ ہو اور جس میں واحد کی بنا سالم رہی ہو جیسے مسلمات ان سے مسلمات ان تقولو تو کہے گا جا اتنی مسلمات ان وَرَأَيْتُمْ مُسْلِمَاتٍ وَمَرَرْتُ بِمُسْلِمَاتٍ تو جمع مُؤَنَّةِ سَالِمْ میں حالاتِ نسبی جو ہے وہ حالاتِ جر کے تابعے ہیں تو رَأَيْتُمْ مُسْلِمَاتٍ وَمَرَرْتُ بِمُسْلِمَاتٍ ہم پڑھیں گے رَأَيْتُمْ مُسْلِمَاتٍ پڑھتے ہوئے کہیں یہ شبہ نہ ہو کہ بھئی رَأَيْتُمْ مُفْول چاہتا ہے اور مفول منصوب ہوتا ہے اور یہاں پر مسلمات ان ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جمع مُؤَنَّةِ سَالِمْ میں نسبی حالت جر کے تابعے ہوتی ہے تو اس لئے یہاں پر رَأَيْتُمْ مُسْلِمَاتٍ وَمَرَرْتُ بِمُسْلِمَاتٍ یعنی نسبی اور جری دونوں حالتیں ایک جیسی ہے ایراب کی تیسری قسم کہ رفع ساز نسب اور جر جو ہے وہ فتح لفظی کے ساتھ وَيُخْتَصُ بِغِیرِ المُنصرف ایراب کی یہ قسم خاص کی گئی یہ غیر منصرف کے ساتھ غیر منصرف کی تعریف یہ ہے کہ جس میں ازباب منصرف میں سے دو سبب یا ایک سبب جو دو کے قائم مقام ہو وہ پائی جائے ازباب منصرف نو ہے عادل وصف تانیس معرفہ عجمہ جمع ترکیب وَذْنِ فِي الْعَلِفْ نُوْ زَائِرَتَان اس کی انشاءاللہ تفصیلی بحث آگے القسم ثانی میں آئے گی تو ایراب کی تیسری قسم یعنی رفع سازمہ اور نسب اور جر ساتھ فتح لفظی کے ہو تو یہ غیر منصرف کے ساتھ خاص ہے جیسے عمر ہے تقول جا انی عمر ورائی تو عمر ومرر تو بے عمر تو اب اس میں حالتی جر جو ہے وہ نسب کے تابعے ہے مرر تو بے عمر ہم پڑھیں گے بے عمرے نہیں پڑھیں گے اس لئے کہ جر وہ نسب کے تابعے ہے تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ اس میں متمکن کے ایراب کی نو قسمیں ہیں اور ان نو قسموں میں سے ہم نے تین قسمیں آج کے سبق میں پڑھ لی تو عزیز طلبہ آخر میں ایک سوال آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں متمکن کی ایراب کی کتنے قسمیں ہیں تمام اقسام آپ حضرات زبانی مجھے بتائیں و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين